اسلام علیکم چلتے ہیں اپنے رمضان کی چوتھے لیکس کے طرف آج ہمارا کوشن ہے کہ میں نے اپنے چینل کے نام تبدیل کیوں کیا کزن سے شادی کی نقصانات کیا ہیں اور اسلام میں نابالک سے شادی کی اجازت ہے یا نہیں ہے تو پہلے کوشن کے طرف چلتے ہیں پہلے کوشن کا جو انسر ہے وہ بھی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جینس اور کلمازوم پر ڈپینڈ کرتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کزن کو بیماری ہے اور وہی سیم بیماری ان کے سیم ان کی وجہ سے ہونے کے کہ وہ کزن ہے آپس میں دوسری قدمی موجود ہے تو پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ٹرانسفر خطرہ بڑھ جاتا ہے اس بیماری کے ٹرانسفر ہونے کا مطلب اکثر جو ابنومل کنڈیشن آ رہی ہوتی ہے ہسپتال کے اندر مطلب عجیز سے بچے پیدا ہو رہتے ہیں جو مینٹلی طور پر صحیح نہیں ہوتے ہیں مطلب تھوڑے سے ان کے اندر وہ صحیح سے آکسین وغیر جو نہیں بن پاتا ہے ایک تو ریزن آکسین نہ بن نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح کچھ جو شادی آپس میں کزنز کر رہتے ہیں تو اس میں بھی جو ملاب ہوتا ہے تو کیونکہ دو جو جینس ہیں اور دونوں کے اندر بیماری پائے گئی تو جب وہ مل جاتے ہیں تو پھر وہ جو بچہ جو بنتا ہے اسی جنس سے یا اسی کرموزوم میں تو اس میں بھی یہ چیز پائے جاتی ہے تو یہ جوہے میڈیکل سائنس نے اس چیز کو پروف کیا ہے اور میڈیکل سائنس نے پھر اس چیز کو کہا ہے کہ واقعی میں اگر دونوں میں اس کے اندر یہ خطرہ موجود ہے تو پھر وہ شادی نہ کی جائے ان کی آپس میں تاکہ اس چیز سے آوائیڈ کر جا سکے لیکن ضرور نہیں کہ نہیں کریں اس میں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کو پہلی چیک کر آ سکتے ہیں کہ ٹیسٹک جو ہوتی ہے وہ جب بچہ بن جاتے تو تاکہ پتہ چلے کہ اگر واقعی میں اس چیز اس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے پتہ چل گئی تو آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس وقت یہ ہے کہ آپ بچے پھر دنیا میں نہیں لائیں کیونکہ لازمی بات ہے وہ اس بیماری کے ساتھ اگر دنیا میں ایک بیماری کے ساتھ آئے گا تو اس کی پ پہلی ہی نہیں ہے تو اجازت دیں کہ آپ اس کو پہلی اس کو رخوا سکتے ہو مطلب ختم کر سکتے ہو لیکن اس میں یہ ہے کہ اعتراض اس میں ایتھکس لوگ کرتے ہیں بسکلی کہ اسلام جو کزن سے شادی کو پروموٹ کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھو یہ مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں تو کزن سے شادی نہیں ہونے کیونے بھی بہت سارے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں مطلب یہ تو ایک چیز سے ایک چیز کروموزوم سے جا رہی ہے اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام نے اگر شادی کرنے کے لئے تو آپ ڈیرے کر لو آپ مطلب شادی سے پہلے چیک بھی کروا سکتے ہو یعنی کہ میل اور فیمیل آپس میں میڈیکل ٹیسٹ اپنا کروا سکتے ہیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں سیم بیماری ہی نہیں ہے اگر یہ تو نہیں کر رہے سے شادی اگر یہ بھی دونوں میں شادی پھر بھی دونوں میں وہی بیماری سیم کی تب بھی وہ شادی کر سکتے ہیں کیونکہ 25% ڈسک ہے نا 100% نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بچے مچ اتنا ہیں اور اگر آپ ہی جائے تو آپ پہلی ٹیسٹ کرا لو اگر وہ ہوگی تو آپ اس کو پھر مطلب کہ اس کو چھوڑ دو پھر اس کو بچے کو دنیا میں نہیں لے کر رہا تاکہ وہ بیمار بچہ نہیں ہے تو اصل میں میرا یوٹیوب کو مقصد بھی کیوتا ہے کہ ایسیس لوگی کوشنز کا میں انصار دے سکوں کیونکہ ایسیس لوگی ہوتے ہیں وہ اٹلیس کسی خدا کو نہیں مانتے تو اٹلیس وہ اپنے ذہن کے سمال نہیں کرتے نا وہ اگر ذہن کے سمال کرتے تو خدا تک پہنس سکتے ہیں تو یہ بھی انہی کا کوشن تھا خزن سے شادی کرنے والا تو کہ کیوں اسلام ازاد دیتا ہے تو میں نے سچا کیلئر کر دوں کہ کوئی ایسیس تک اگر میری ویڈیو پہنچ جائے تو اس کے بھی کنسپ کے لئے اوڑیتا ہے اچھا دوسرا کوشن دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام ناوالک سے شادی جزاد دیتا ہے تو دوسرے کا انصر بھی ہے چیز دیتا ہے اس کی جو پروو ہے وہ حضرت آئیشہ تعلنہ بھی ہیں کہ وہ چھ سال کی تھی تو ان کی ویڈنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ نگاہ ہو جاتے اور نو سال کی جب تھی تو ان کی رخصتی جا دیئے تو اس پر بھی ایسیس لوگ کافی اعتراض کرتے ہیں کہ اس اسلام ناوالک سے اجازت دے رہا ہے مطلب جن کے محسس آنا شروع نیوے ہیں ایسان شروع نیوے ان سے اجازت دے رہا ہے تو بیسکلی یہ اسلام کی حکمت ہے اور اس میں کچھ جو آثر لوگیں سکولر لوگیں وہ اپنی طرف سے نئی چیزیں نکال لیتے ہیں کہ نئی قرآن کا محفومی ہے کیونکہ قرآن کے اندر ہی بدابتیں اس کی اجازت موجود ہیں حدیث میں بھی نہیں قرآن کے اندر اجازت ہے اس کی تو اب وہ لوگ اس کی تعاویلیں نکال لیتے ہیں جبکہ تعاویل کی ضرور اس کی پرمیشن موجود ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اب جیسے آپ خود دیکھ لیں نا کہ عمر ابو بکر تعالی انہوں نے جو اپنی جن کی بیٹی دی آشت تعالی ان کی شادی جنوی سمت کروایا ہی تو اگر ان کو تو نبی سمت سے شرشتہ مل ہی نہیں سکتا تھا نا امپاؤسبل تو ان کے لیے تو اسی لیے انہوں نے شروع بھی بکل لیا مطلب اتنے چھوٹی تھی لیکن اس طرح ہو سکتا ہے کہ کبھی ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو دنیا سے جانے ہوتا ہے مطلب وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے جانا چاہتے ہیں اور کوئی لڑکی ہے اور اس کو لڑکا مطلب ماں باپ کو کافی اچھا مل لیا ان کے لیے یا سیم کوئی لڑکا ہے اور ماں باپ کو لڑکی اس کے لیے کافی اچھی مل لیا بلکہ یہاں تو اس کا نابالکس ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی اس کو لڑکا اچھا مل لیا ہے کوئی لڑکی اچھی مل لیا ہے لیکن یہاں تو نابالک کا ذکر آ رہے ہیں تو اس کیس میں ماں باپ کو ہو سکتا ہے اور ز اگر ان کو ایسا کوئی لڑکا مل رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی فیملی مل رہا ہوتی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ وہ نہیں مل سکتی تو وہ بچی چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو فس کر دیتے ہیں مطلب رخصتی نہیں کرتے لیکن رشتہ کروا دیتے ہیں اور اب ابھی بھی کتنا ایسا ہوتا ہوتا ہے ہمارے معاشر کے اندر بھی سوائیڈی بھی کہ منگنی ہو جاتی ہے پھر ان کے عابض میں اور شادی کافی سال عباد ہوتی ہے یا بات پکی جاتی ہے تو اس لیے نابالک سے اجازت ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نابالک سے کری دو یعنی کہ رکھ سکتی کر دو اس کی بلکہ رکھ سکتی کرنے کرتے وقت دیکھے آتا ہے کہ اس کی ہیلتھ کی کنڈیشن کیسی ہے اور وہ مینٹلی کیسی ہے مطلب مثور ہوئی ہے انہوں یا یہ سارے چیزیں پھر دیکھی جاتے ہیں اس وقت مطلب اگر وہ بالک بھی ہے لیکن وہ مینٹلی طور پر میچور نہیں ہے یا وہ فیزیکلی مئچور نہیں ہے فیزیکلی فیٹ نہیں ہے تو پھر آپ بالک بھی بھی نہیں کرو اور اگر وہ نابالک ہے لیکن وہ دیکھنے میں لگ رہی ہے کہ ہاں وہ فیسکلی فیٹ ہو چکی ہے مینٹلی فیٹ لگ رہی ہے اور وہ بالک نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ دوسری چیزیں بھی دیکھے جاتی ہے لیکن اجازت دیتا ہے ترغیب نہیں دیتا ہے مطلب دو چیزیں الگ الگ ہیں اجازت دینا کچھ اور ہے جو میں نے کنڈیشن بتائی کہ سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ لڑکی نابالک ہے لیکن لڑکا بہت اچھا ملی ہے فیملی بہت اچھی ملی ہے تو فیملی والے پھر وہ لڑکا یہ فیملی مس نہ ہو جائے بک کر دیتا ہے تو وہ اجازت پرمیشن دی رہا ہے لیکن ترغیب نہیں دی رہا تو آئی ہوپ کے یہ بھی اعتراض اٹھاتے تھے ہیں ایسکس جو تھے اسلام کے پر کہ یہ چیز اسلام منا والک سے اجازت دے رہا ہے تو یہاں بھی میں نے ان کو کلیر کنگ کوشش کی ہے اچھے میں کلیر کنگ کوشش کی رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں بھی تھوڑا ایتھکس سے ہی مائنڈ گیا تھا مطلب مجھے بھی ہنڈر پسن یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد جو آخرت ہوگی اور مجھے ایسا بھی ہوتا تھا میرا یہ مائنڈ تھا کہ میں بھی آخرت ہو بھی سکتی اور میں بھی نہیں بھی ہو سکتی یہ ہو سکتا ہے مر کے مٹی ہو جائیں یہ ہو سکتا ہے مرنے بعد آخرت ہو تو پہلے میرا یہ نظریہ تھا لیکن میں پھر بھی نماز اور دیگر چیزیں نہیں چھوڑتا تھا کیونکہ پرابیلیٹی کمبنیشن پرموٹیشن اگر کسی نے پڑا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ چانسیز ایک چیز کے ہیں اگر مٹی ہو گئے تو کوئی لوس نہیں ہے لیکن اگر مٹی نہیں ہوئے اور زندہ ہو گئے تو پھر اگر اچھے حمال نہیں ہے کہتے تب تو فس جائیں گے پھر تو ہمیشہ کیلئے لگ جائے گی وہ ہوتا ہے نا موہمہ ہو جائے گا مطلب پروگرام بڑے جائے گا بالکل تو اس لیے پھر یہ تھا لیکن جب بعد میں 2019 میں ایک ایونٹ میں نے ساتھ ہوتا ہے اور پھر مجھے انصاف نہیں ملتا اور میں سوچتا ہوں کہ عدالت کا راستہ تیار گروں تو بندہ چلال عدالت سے بھی انصاف نہیں ملے گا تو کنفرم واقع نہیں ہے واقعی میں انصاف تو آپ کو آخرت میں ہی ملے گا تو ایٹ پینس آپ کو دنیا میں انصاف نہیں ملنا ہے تو آخرت ایکزز کرتا ہے تو اس وقت مجھے بھی کلیئر ہو گیا اس ایونٹ کے بعد اس حاظتے کے بعد کہ آخرت واقعی میں 100% ایکززز کرتا ہے ورنہ اگر مر کے مٹی ہوتے تو پھر مجھے انصاف تو نہیں ملنا دنیا میں تو ایٹ پھر تو نا انصافی ہو گئی تو انصاف تب ہی مل سکتا ہے جب آخرت نام کی کوئی چیز ایکززز کرتی ہو اور آخرت نام کی چیز ایکززز نہیں کرتی تو انصاف پھر آپ کو ملی نہیں سکتا تو اسی طرح پہلے میرا بھی لیکن میں یہ نہیں کہتا تھا کہ 100% آخرت ہے لیکن کسی ایونٹ سے کسی حادثے سے یہ جس کلیئر ہوئی یہ 100% آخرت ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جو باقی ایسکس مائن کے لوگ ہیں تو ان تک بھی میرے ویڈیوز پہنچے تو شاید ان کے بھی کنسپ کلیئے اور وہ بھی یقین کر لیں کہ آخرت ہے اور وہ اللہ پہ ایمان لے کر آ جائیں اچھا تیسے کوشنگ دب چلتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل نام کیوں تبدیل کر دیا تو اس کی نیزن یہ ہے کہ آپ سورہ وروج اگر پڑھیں تو اس میں جا کے آپ کو پتا چلے گا ہے کہ ایک لڑکا تھا جو کی جادو سکتا ہے اور پھر وہ اپنے جادو سے تمام لوگوں حیران کر دیتا ہے اور جو اس کو جادو سکھانے والا ہوتا ہے وہ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے لیکن جب اس کو بادشاہ بولاتا ہے اپنے پاس تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی حکم سے کر رہا ہوں تو وہ اس کو اسلام چھوڑنے کہتا ہے مگر وہ بچہ اسلام نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے پھر اس کو سوچتا ہے کہ اس کو عدودر لے جا کر دھمکائیں گے تو ہو سکتا ہے اسلام چھوڑ دیں تو اس کو پہاڑ کے اوپر لے کر جاتا ہے لیکن اس کے سارے لوگ مر جاتے ہیں بچہ بچ جاتے ہیں مطلب اس کو کہیں بھی سمندر میں لے کر جا رہے ہیں سارے لوگ مر جا رہے ہیں بچہ بچ جا رہے ہیں تو پھر وہ بچہ خود ہی کہتا ہے اس کو باشا کو کہ مجھے جو ہے نا سب لوگو بلاؤ اور اللہ کا نام لے کے مجھ پر تیر چلاو میں مر جاؤں گا تو باشا ایسی کرتا ہے سب لوگو بلاتا ہے اللہ کا نام لے کر تیر چلاتا اور وہ بچہ مر جاتا ہے لیکن یہ دیکھ کر پھر باقی سارے لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو واقعی میں اللہ نہیں کیا ہے اللہ نے اس کو مارے برنا ہے باشا تو نہیں مار پا رہا تھا پھر وہ تمام لوگ لئے خندق خدواتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے سب کو بچہ تھا وہاں پہ بچے کو لے کر کدنے میں ڈر رہی دی عورت کہ یار میں تو کچھ جاؤں گے لیکن بچے کیا ہوگا تو بچے کو اللہ تعالیٰ گوائی عدا کرتے ہیں جسے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی دی اور وہ بچہ بولتا ہے کہ ماں جنت ہے مطلب وہ خود کہتے ہیں کچھ جاؤ تو پھر وہ کچھ جاتی ہے لیکن اس کیس میں آپ بچے کو دیکھیں ہمیں بچے کا نام نہیں بتا نا میں بچہ بچہ کیا رہا اور نام نہیں بتا اور بچے نے جان تک دے دی حالانکہ بچے جادو سے کیا کچھ کر دے رہے لیکن بچے نے کیا ترکیب دی کہ سارے لوگوں بلاؤ اور پھر مجھ پر تیر چلاؤ اللہ کا نام لے کرنا مر جاؤں گا یعنی بچے نے اپنی جان دے دی کس لیے جان دے دی صرف اللہ کیلئے اس نے کیا چیز قائم رکھنا چاہو اللہ کا نام قائم رکھنا چاہو تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کا نام ہو اب میں چینل اپنی نام سے چلا ہوں تو میں یہ جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ نیت آجائے کہ میری پبلیسٹی ہو یا میرا نام چلیں تو کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی کام جب اللہ کیلئے کر رہے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ یہ ہی آپ کی نیت ہو کہ اس کا فائدہ صرف آپ کو آخرت میں ہو دنیا کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیکھیں یہ اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ بہت سارے کام کرتے ہیں تو ہمیں اس میں دین اور دنیا دونوں فائد ہوتا ہے اگر خود با خود دنیا کا فائدہ ہو جائے تب ہمیں وہ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ربنا آتی نافذ دنیا حسن آخرت حسن آخرت حسن آخرت حسن کہ دنیا اور دنیا میں دونوں میں کام ہوتا فرما ہم خود دعا مانگتے ہیں لیکن ہمیں فوکس کرنا چاہیے آخرت کی کام ہے ابھی پر اور مطلب ہماری بارٹی آخرت کی ہونی چاہیے ساری چیز پودر بن چاہیے ہماری نیت سے ہونی چاہیے تو یہاں پھر بھی میں نے اس لیے نام چینج کر دیا کہ جب مجھے الڑی اسلام کی تبلیغی کرنی ہے اور ایتکس لوگوں کو ہی اس میں لے کر آنا ہے شروع میں جو میں اپنے چینل میں بنایا تھا اس میں فیزیس کیمسٹری میت کمپنٹر یہ سب بتا رہا تھا لیکن جب بعد میں ذہن چلا گیا یہ سب تو اصل چیز نہیں اصل چیز تو اسلامی نالیج ہے تو پھر میں نے اسلامی نالیج بھی دینا سٹارٹ گیا اور بعد میں بھروچ پڑا اور اس میں واقعہ دیکھا کہ اللہ کے نام کیلئے اس نے اپنی اجان دے دی تو پھر میں نے بھی اپنے نام ہٹا دی اور پھر اسلامی کی نام رکھ دیا تو آئیہوب کے لیکچرز کے لیے ہوگی ہوگا لیکچرز اچھے لگ ہوتے اس لائک کر دیں کوئی کوششن ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو شیئر سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور چینل کو اپنی فرینڈز اور فیملی ساتھ ضرور شیئر کر دیا کیونکہ نالیچ انگلیز ہوتی ہے باتنے سے شیئر کرنے سے اور رمضان میں تو ایک نکیہ عجر ستر گناہ بڑھ جاتے ہیں اور کچھ حادیث میں کچھ روایت میں سات سے سات سو گناہ یا دس سے سات سو گناہ تک بڑھ جاتے ہیں اس لیے اس لیکچرز اچھے لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ آپ بھی صواب کمائیں اور مجھ بھی صفہ آنے کا موقع دیں اللہ حافظ